السلام علیکم Welcome to Noosh With Era آج ہم بنا رہے ہیں پالک کے پکوڑے تو سب سے پہلے میں نے ایک بال لیا ہے ایک پیالی میں اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میٹھا سوڈا ایک چھٹکی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہسپے ذائقہ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے پکوڑوں میں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لار مرچ پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے موکھا دھنیا ثابت اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا کٹا ہوا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں آٹھ سے دس ادھد اس کے بعد میں نے اس میں پالک یوز کیا ون ان ہاف پیالی آپ جتنی کوئنٹیٹی میں بنائیں گے اس حساب سے پالک ایڈ کریں گے پالک ڈالنے کے بعد ہمیں ہلکا ہلکا سا پانی ایڈ کر کے بیسن کو اچھی طریقے سے بیٹر بنانا ہے بیسن کا ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے بیٹر بنائیے گا زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا پھر بیسن پتلا ہو جائے گا بیسن پتلا ہوگا تو پکوڑی ہمارے اچھے نہیں بنیں گے تو تھوڑا خیال سے احتیاط سے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اچھی طریقے سے بیسن کو گھولنا ہے ہمارا بیسن ریڈی ہو چکا ہے بنائیں گے پکوڑے تو سب سے پہلے میں نے پین میں آئیلیٹ کیا ہے اس کو ہلکا گرم کیا ہے اب ہم اس میں بنائیں گے پکوڑے تو میں چمچ یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بنانے میں آپ کے ہاتھ جل جائیں گے تو جب بھی پکوڑے بنائیں تو چمچ سے بنائے کر اس کا شیپ بھی اچھا دائیں اور آپ کے ہاتھ بھی سیو رہے دیں چولے کو میڈیم رکھنا ہے فل آنچ نے نہیں رکھنی اگر فل آنچ رکھیں گے تو باہر سے پکوڑے بن جائیں گے لیکن اندر سے کچھا بن رہے جائے گا تو میڈیم آنچ پہ ہی بنانا ہے اس سے آپ کے پکوڑے اچھے بنیں گے اور کرسپی بنیں گے یہ دن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو پلیز میرے جنرل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ